اوکے تو supply screen کے بعد جو ہماری next screen آتی ہے وہ login screen ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اسی کو ہم duplicate کر لیتے ہیں alt press کر کے اور اس کو ہم نیچے move کر لیتے ہیں اس طرح سے اب login screen کے اندر normally ہمیں جو field چاہیے ہوتے ہیں وہ username اور password ہے then اس کے بعد ایک button ہوتا ہے login کا اور for example اگر user first time i app use کر رہا ہے تو of course اس نے account نہیں create کیا ہوا تو اس کے لیے ہمیں create an account کی بھی جو ہے وہ ایک screen چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ account sign up کرے گا تو of course وہ email یا phone number جو بھی دے گا وہ بھی ہم اس سے verify کرواتے ہیں اور verify کروانے کے بعد جو sometime آپ کو one time pin generate ہوتی ہے جو کہ آپ کو email یا SMS پر receive ہوتی ہے تو وہ بھی ہم enter کرتے ہیں تو اس لیے جتنی بھی اس طرح یہ چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری ہم اپنے clients کو design کر کے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ start کریں گے ہماری welcome screen سے welcome screen کے ساتھ ہم کیا کریں گے again ہم اپنے logo use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم top پہ لے آتے ہیں اور اب چونکہ اس page پہ content آنا ہے اس کو میں zoom کر لیتا ہوں z میں نے پریس کیا ہے اسے shortcut کی zoom tool کے لیے اور اس کو ہم کریں گے almost اس کو ہم middle میں کر لیتا ہوں اور یہاں ہم اس کو mirror align تو اس کے بعد میں title select کرتا ہوں اپنا text لکھنے کے لیے اوکے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اپنا welcome text اور اس کو ہم نے welcome لکھ لیا اور اس کا w جو ہم اس کو caps میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک subheading text ہے یہ let's say let's make your shopping online اور اس کا بھی جو first letter is gone caps میں کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہمارے tool switch کر لیتا ہوں تاکہ جو بھی ہم نے type کیا وہ typing ہماری done ہو جائے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارا font ہے ہم نے سب سے پہلے vote decide کرنا ہے کہ ہم throughout the app ہم کونسا font use کریں گے because جو بھی ہم font pick کریں گے پھر ہم نے اس کو consistently لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے again ہم یہاں سے یہ google fonts پہ جائیں گے اور google fonts پہ جانے کے بعد ہم کوئی بھی اچھا سا یہاں سے font pick کر سکتے ہیں جو top famous fonts اس کے اندر roboto ہے اور roboto کے بعد یہاں پہ open sense ہے پھر یہ لیٹو ہے اور منٹیسرٹ ہے اور بھی یہاں پہ جیسے source source sense pro ہے اور اس کے بعد roboto condens بھی ہے popins ہے تو یہ وہ والے fonts ہیں جو کہ already بہت اگر famous ہیں تو ہم نے وہ font pick کرنا ہے یاد رکھے گا جس کے اندر یہ multiple families جیسے ہی اب دیکھیں thin پھر light extra light اور پھر اس کے بعد regular medium semi bold bold اور black extra bold یہ سارے کے سارے different values والے fonts ایک وہ font اس کے اندر different variants available ہم نے اس طرح کا font use کرنا ہے ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر کہیں ہمیں bold ہمیں heading چاہیے تو اس کے لئے ہم different font use کر رہے ہیں اور اگر ہمیں کہیں پہ lighter adding چاہیے تو ہم اس کے لئے different font use کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے وہ fonts استعمال کریں جو کہ different variants کے ساتھ available ہو اور ہم اسی کو use کرتے اس کے different variant کو use کرتے ہوئے ایک ہی font کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو ہم اس والی آپ کے لئے pop-ins pick کرتے ہیں اس کا method again سے اپنا font download کر لیں اور اس کے بعد install کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو select کرتے ہیں اور fonts یہاں سے pop-ins type کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا main font آگیا اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کا color change کرتے ہیں because ہمارا جو major text ہے وہ ہم almost 100% black use کریں گے تھوڑا سا grey black use کریں گے اور یاد دکھیں کہ جو بھی چیزیں آپ یہاں پہ design کریں گے آپ نے color ساری کے ساری ہم نے ایک ہی دفعہ use کرنی ہے اگر میں یہ font use کرتا ہوں اور اس value کے let's say 45 45 45 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ black اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو یہاں پہ colors میں add کر لینا ہے جو بھی color ہم جہاں پہ text color use کریں گے جو prominent visible color ہمارا اس سارے کے سارا یہ جو اس کا hex color 45 45 45 ہم 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 use کر رہے ہم اور اگر let's say ہم چاہتے ہائیں کہ یہ heading ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لگتے ہیں ہم دونوں کو یہاں سے left line کرتے ہیں تو اس کا اگر ہم یہ ہماری main heading ہے اور یہ heading ہے اگر ہم اس color exactly black کے جگہ ہم تھوڑا سا light grey use کرتے ہیں تو جو بھی tone آپ pick کریں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد ہم اس color کو جو بھی finalize کریں گے ہم اس کو یہاں پہ color اپنے components کے اندر add کر دیں گے کیونکہ ہوگا کیا کہ جب کر لیا کر لیا کر دوسرا ہم اپنے colors ہم یہاں پہ fill add کر سکتے ہم اس کو یہاں پہ plus کر لیتے ہیں اور یہ color جو کہ gray color ہے ہم اس کو یہاں پہ add کر سکتے اس طرح سے اور اس کے بعد دیکھ ہم ایک color چاہیے ہوگا وہ color جو ہم actions جہاں پہ بھی action button create next color بھی ہم یہاں پہ add کر لیں گے تو ہم نے major black and gray color finalize کر لی ہیں جہاں black color use 45 use کر یں اور مزے کی بات ہی کہ اگر میں اس کو change کر نا چاہوں تو کبھی بھی آپ اس کو right click کریں edit پہ آئیں اور اس کو یہاں سے increase بھی کر سکتے اس طرح 33 33 33 ہم اس color range اس کو increase بھی کر لی ہے ٹھیک ہے تو ہماری دونوں colors finalize ہوگے اور اگر ہم اس کو change کرنا چاہے تو اس کا method same ہے right click کریں edit کریں اور اس کو بھی ہم dark کر سکتے ہیں اس پہ safe area کرنا بگوز ہم نہیں چاہتے کہ جب بھی آپ کے application پہ آپ content اس طرح edge کے ساتھ اور بگوز ہمارے پاس یہاں پہ تو پورا canvas نظر آرہا رہا یہاں پہ میجیلی read کر سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کو for example mobile screen برن کرتا ہوں اس طرح کر سکتے ہیں یہاں سے exact left سے اگر اپنا cursor لے کے جائیں تو دیکھیں cursor کا جو design ہے وہ خود بخود چین لگے گا اور اب ہم یہاں سے click کر کر گے تو ہم یہاں سے grid draw کر سکتے ہیں تو minimum 20 یا 25 کا جو ہے grid add کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ سیم safe area لکھ چل نا تو میں 25 رکھ رہا ہوں تو left 25 اور اسی طرح right 25 اگر آپ top پہ دیکھیں یہاں پہ exactly اس جگہ پہ میرے mouse pointer exactly right side پہ دیکھیں تو یہاں پہ space نظر آری بھی کتنی ہے left 25 ہے right 25 ہے اور ہم نے کیا کرنا اپنا content select کرنا اور اس کو move کریں گے exactly اس grid line کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا welcome text ہو گیا اور دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ background میں image add کر سکتے ہیں because ہمارا design ہے right now simple ہے تو اس میں تھوڑی سی life add کرنے کے لئے ہم یہاں پہ background میں image add کرتے ہوں again اس کے لئے آپ چاہیں تو directly pixels یا pixabay یا اس کے بعد unsupplash آپ ان ڈیفرن ویب سائٹ سے کہیں سے کوئی بھی design پک کر سکتے image پک کر سکتے یا جو ہم نے یہاں پہ plugin install کے تھے آپ ان plugin انہوں plugins میں نے login کر لی ہیں icons out بھی اور اس کے بعد تھوڑھو splash okay تو ہم کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ rectangle create کرتے ہیں اور اس rectangle کا جو border ہے ہم اس کو on end کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے کسی بھی plugin پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم images search کر لیتے تو again میں نے shopping پہ click کیا تو shopping search کرنے کے بعد آپ یہاں سے filter پہ آئیں اور یہاں پہ free images select کر لیں تاکہ جو بھی ہم apply کریں ہمارے پر just free images جیزیں اور ہمیں paid لگانی پڑے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے کوئی بھی image select کر کے original پہ click کریں گے اور اس کو simply insert کر لیں گے تو یہ ہماری image automatically insert ہو گیا ہے اور اس کو چاہیں تو ہم یہاں سے move کر کے اور یہ branding آرہی ہے تو ہمیں اس کا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو بھی branding ہے وہ اور اس کو right click کریں اور send to back اور اب ہم اپنا content اس طرح سے place کریں گے کہ ہمارا جتنا بھی content ہم visible رہے اور دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس image capacity here سے decrease کر سکتے ہے لگوز جو important تاکہ جو blank والی feeling آرہی تھی page پہ وہ تھوڑی سی اس طرح سے نہ لگے کہ ہمارا page white یا blind color میں ہے okay اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا gray color ہے یہ تھوڑا سا ڈال لگ گیا تو ہم کیا کریں گے اپنے component پہ واپس آئیں گے اور اس کو edit کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ڈال کریں گے let's say triple seven پہ لے آتے ہے ڈال میں خود ہی لکھ لیتے ٹیپل seven and again ٹیپل seven then enter ہمارا visible ہو گیا اور دوسر ہم کے کریں گے اپنی جو یہ heading اس پہ medium کے جگہ یہاں سے semi bolt یا اس کو bolt کر لیتے ہیں اگیس semi bolt زیادہ بہتر تھی آپ نے جو بھی experiment کرنے یاد رکھے گا کہ آپ اس کو پہلی والی screen پہ apply کی جیگا because اس کے بعد ہم نے کوئی changes نہیں کرنی جو ہماری next screen آئیں گی ہم نے کہ کرنے ہم ساری screens پہ same جو بھی ہمارا style ہوگا ہم inner pages پہ exactly apply کر رہے ہوں گے اس لئے جتنے بھی edits ہیں ہم اپنی first screen پہ کر رہے ہوں گے اپنے sentence پہ چھوڑا سا change کرتے اور اپنی image پہ ہم چھوڑا سا اور right پہ move کرتے اس طرح سے اوکے اب ہمیں ایک button چاہیے because ہماری welcome screen ہے اگر ہم نے اپنی welcome screen کو next page move کرنا ہے تو اس لئے ہم ایک button add کرتے ہیں اور اس button کو ہم اپنے page central line کر لیں گے اور ہم اس کے edges ہے آپ اس میں سے کسی بھی ایک anchor different colors ہیں ہم یہاں سے کوئی بھی ایک color pick کر سکتے ہیں اور اس color کو ہم consistently پھر سب pages پہ لے کر چلیں گے ہم کیا کرتے ہیں بلکہ جو ہمارا logo ہے اس پہ apply کرتے ہوں اور اس کو بھی roboto کی جگہ ہم pop انج کر لیتے ہے لیکن پاس ہمارا main font یہ ہی چل رہے اور دوسرا ہم اس کا color یہاں سے pick کرتے ہیں let's say یہ top والا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے logo میں بھی changes کر دی اور یہ changes ہم یہاں پہ apply کریں گے ہم نے یہاں پہ بھی change کیا ہو ہم کیا کریں گے سب کو select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ pop ends اور دوسرا ہمارا یہ چونکہ gold ہے تو ہم ان سب کو بھی یہاں سے medium کی جگہ gold use کریں گے اور similarly اس کو بھی ہم pop ends اور اس کو ہم یہاں پہ bolt کر لگتے ہیں اب ہم کیا کریں گے بکوز ہم نے اس کا چینج کر دیا یہ ہم اوریجنل لوگو ہے ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کو ہم ڈل کر دیتے ہم اور اب ہم کیا کریں گے ہمارا اس فائنل ورزن کو ہم اپنے یہاں پہ کریکٹر سٹائل یا کمپوننٹس کے اندر کر دیں گے جہاں بھی ہم چاہیے ہوگا ہم ہر دفعہ یہ نہیں کریں کہ سب کا فونٹ چینج کر رہے ہم ہر جگہ اس ہی کو پلائی کر رہے ہم 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 اگر ہم شروع کمپوننٹ بنایا ہوتا ہم ایک ہی چینج کرتے تو سالے پیچیز پہ چل جاتا ہم اپنے واپس آتے اس کے اوپر اور یہاں سے ہم اس کا جو بارڈر کلر ہم رن کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا کوئی ایک کلر ہم یہاں سے پک کر لیتا ہے تو لیٹس بلو اس کا ہم دارکر ورڈن پک کرتے ہیں اور دیکھتے ہمارا بٹن کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے اور یا ہم جو ہمارا یہ والا ورڈن ہے ہم اس کو اگر یہ پک کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو گریڈینٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ اس پیس پر ایکسپریمنٹ کے بعد جو بھی چیز ہم فائنلائز کریں گے یہاں سے آن ورڈ ہر جگہ exactly وہی چیز اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو بلو اس ٹون میں واپس لے کے جا سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو جو بھی ایک دفعہ کریں گے اور بار بار ڈیفرن ایک س نہیں نہیں کریں گے یہاں پہ جو بھی ہم نے کر نیس کو فائنل ائز کر لیں گے اور فائنل ائز کر نے کے بعد ہم اس کو دوبارہ چینج نہیں کریں گے اوہ اگس اس بات اوکی میں ایکشلی ہم لوگ چونکہ بلکل سکرچ ایک بلکل نئی اپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس بلکل فری جو ہے وہ play ground available ہے کہ ہم جس طرح مرضی سے چاہیں experiment کر سکتے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ اپلیکیشن ہو تو ہم کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے ہم انہی کے اندر سے ہم ان سے باہر نہیں چاہتے اس لئے جب بہت زیادہ برائٹ تھی اس طرح سے ہمارے سکرین نظر نہیں آ رہی تھی میں نے کہ کیا ہماری سکرین ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چلنی تو اس لئے جب بھی یوزر آئے گا تو ویلکم اور یہ میسیج پڑھنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک بٹن لگائیں گے یہاں سے وہ نیکس پیچ پہ موجود ہو جائے گا اس لئے میں کہ کر رہا ہوں کہ اس بیگراؤن کو چھوڑا سا ویزیبل کر رہا ہوں اب کانٹینٹ چھوڑا سا ڈال ہو گیا تو اس کے لئے ہم کیا کر یں گے یہاں پہ ایک باکس کرتے ہیں ہم یہاں پہ پینٹول لیتے ہیں اور پینٹول سے ہم ایک چھوٹی تھی شیف کر لیتے ہیں اور یہ ایک ہم نے شیف جو ہے وہ ڈراؤ کر لی ہے کچھ اس طرح سے ہمیں آل پریس کر کے کر رہا ہوں رو ڈسٹر لاؤ ایک یہاں پہ اور یہ ہماری ایک چھوٹی تھی شیئل کمپیٹ ہوگی اب ہم کیا کریں گے اس کو بارڈر ختم کر 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 دیگے اس طرح سے یا ہم دوسرا option ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے blur کیا اور جو اس کا color ہے ہم نے تھوڑا سے white کر دیا اور اب ہم کیا کریں اس کو send to backward لے کے جائیں گے یا کنٹرول left packet چاکہ ہمارا جو top کے content ہے وہ visible ہو جائے اب because اس نے inside area blur کیا ہم کیا کریں گے اس کے anchor points کو use کر تا اس پھوڑا سا باہر لے جائیں گے تا کہ وہ area جہاں پہ white clear visible نہیں ہے وہ visible ہو جائے اس طرح سے اور اس capacity ہم تھوڑی سی increase کر لیتے اب دیکھیں ہمارا content بالکل visible ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو hand tool سے move کر لیتے ہیں اور جو ہماری image ہے اس capacity ہم تھوڑی سی اور increase کر گے دیکھتے ہیں ہمارا content visible کتہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو اب ہمارا کیا ہو گیا کہ ہماری image بھی visible ہے اور جو ہمارا content ہے وہ بھی visible ہے اس سے چھوٹے hack کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل image کو ڈل کر دیں ہم ایک white screen یا specific area پر white screen بھی add کر سکتے ہیں جس ہمارا just content visible object اور اگر ہم چاہیں تو اس کا white کے بجائے ہم اس کو تھوڑا سا yellow color میں بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن اب ہمیں اس capacity down کرنے بڑے گی لیکن because color ہمارا match نہیں کر رہا ہم black color use کے ہو تو اس لئے ہم white کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد content ہی change کر دی ہوتا ہے تو اب ہمیں چاہیے جو bottom والا button ہے اس پہ ہم اپنا text side کر دیتے یہ ہم لکھیں گے get started یا start shopping کوئی بھی phrase پہ کر سکتے ہیں اور اس کو میں uppercase کر لیتا ہوں اور اس کا جو variant ہے یہاں سے ہم اس کا font size reduce کر لیتے ہیں اور یہ ہم کر لیتے ہے اور because یہ button ہے اور ہم نے basically users کو next space پہ move کر وانا تو اس indication کے لیے لیے ہم کوئی arrow یا symbol کچھ بھی use کر سکتے ہیں تو ہم پہ plug-ins پہ واپس آئیں گے icon score پہ واپس آئیں گے اور یہاں سے ہمیں ایک arrow چاہیے اور again یہاں سے relevant میں آک وال کس والی یہاں پہ plug-in میں آکے اس والی filter پہ آکے make sure کر لیجے گا کہ ہم just free والے ہی use کر رہے ہم کوئی ایسا plug-in نہیں use کر رہے جو کے پیر اور یاد رکھے گا کہ یہاں پہ جب بھی آپ نے کوئی بھی icon use کر نا ہے تو Adobe XT PNG sport نہیں کرتا edit کرنے میں یہاں پہ جتنی بھی چیزیں آپ use کریں گے because SVG editable form XT کے اندر XT PNG کو red نہیں کرتا like جیسے ہم Photoshop edit کر لیتے Adobe XT بالکل PNG کا color change نہیں کرتا صرف white یا different color fill کر دے گا لیکن وہ block بنا دے گا icons کے یا کسی بھی چیز کے color PNG میں نہیں جاتے is لئے آپ جتنے بھی icon use کرنا ہو چاہے آپ copy to clipboard اور مجھے جہاں paste کرنا ہے میں simply اس کو پیسٹ کروں گا تو یہ میرا icon ctrl v سے paste ہو جائے گا اور اس کو میں یہاں لیاتا ہوں تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو right click کریں گے اور ungroup کریں گے بکوز ایک box اس کھن در extra اس کو ڈیل کرتے ہیں اور ہم صرف یہ icon چاہیے آرہ کا اور اس کو rotate کر 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 لیتے ہیں اس طرح سے اور اب یہ دیکھیں fill کے color پہ جا change پہ گا تو یہ simply color change جائے گا even آپ کوئی بھی plugin use کرتے ہیں تو بھی svg format میں use کی جائے گا اگر let سے اگر آپ flat icon سے icon pick کرتے ہیں اگر میں داؤنلوڈ کرنا میں اس کو change کر کے black field اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے آپ نے svg format down load کرنا ہے png format جو ہے وہ photoshop پہ export کرتا اور اس کو جب مرسی parent کر سکتے لیکن Adobe X 3 میں یاد دیکھے گا میں آپ کو again explain کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے یہاں پہ کوئی icon لے کر آنا تو اس vg format میں لے کر آنا ہے svg download کی جیگا اور اس کو simply here dragon rock کر لی جیگا تو یہ ہماری first clean ہو گئی اور ہم اس کو جو ہے اس کا font size 42 ہے تو ہم اس کو تھوڑا صور چھوٹا کرتے ہیں اس کو 18 کرتے ہیں because جتے بھی ہمارے inners والے button ہے پھر ہم نے ہر جگہ اس font style کو save بھی carry کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اگر change کرنا چاہرہ ہیں اس کا variant font variant تو اس کو style ہے medium سے bold کرنا ہے ہر جگہ پہ ہم یہ button یہ color same exactly style use کر رہے ہو ہے صرف arrow ہم یہاں پہ چاہیے تو اس لئے ہم یہاں پہ arrow add کر رہے next page میں on arrow نہیں چاہیے بکوز ہم کوئی ڈیریکشن نہیں بتا رہے user کو کہ یہ arrow کا مطلب ہے کہ کوئی next place ہوئی ہے اور آپ exactly یہاں پہ click کرنا